بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی کوکنگ ویدرانیا آج بنائیں گے چکن پیزا جو کہ تھوڑے سے ٹویسٹ کے ساتھ آپ لوگ انہیں ویسے تو بہت سے پیزا کھائے میں ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کے اور بہت سے اس کی ریسپیز بھی دیکھی نہیں ہوں گے مختلف چینلز پہ لیکن آج جو میں پیزا بنا رہی ہوں وہ ہے بہت ہی سپیشل چکن کریمی سا چکن پیزا بنائیں گے وائٹ ساوس کے ساتھ سب سے پہلے اس کے لیے ہم پیزا کی ڈو بنائیں گے اس کے لیے میں نے چار کپ میدہ لیا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا آدھا کپ تیل اور آدھا کپ نیم گرم دودھ اور ساتھ ہی اس میں جائے گی تین چائے کے چمچ انسٹنٹ ییسٹ ایکٹیو ییسٹ نہیں لی یہ میں نے انسٹنٹ ییسٹ لیے یہ تھوڑی آسان ہوتی ہے استعمال کرنے میں ساتھ ہی اس میں چینی جائے گی تین چائے کے چمچ دو چائے کے چمچ نمک جائے گا اور اب اس میں میدے میں میں تمام چیزیں جو ہیں یہ شامل کر دوں گی سب سے پہلے میں نے نمک اور چینی ڈالی ہے اب یہ انسٹنٹ یست ہے یا خمیر ہے یہ تین چائے کے چمچ میں اس میں ڈالوں گی اور جو ہے یہ زیادہ اچھی رہتی ہے اس کو آپ کو الگ سے رکھنا نہیں پڑتا تھوڑی دے رائز ہونے کے لیے ایکٹیف کرنے کے لیے یہ جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ میں نے دودھ لیا ہے آدھا کپ یہ ہلکا سا گرم لیا ہے میں نے بلکل تھنڈا نہیں لینا روم ٹیمپریچر پہ ہو ساتھ ہی آئل ہے میں نے آلیو آئل یوز کیا ہے آپ ریگلر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اور اس کو ہلکے سے گرم پانی کے ساتھ یا روم ٹیمپریچر پہ جو پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ گون لیں گے تقریباً ایک گلاس پانی استعمال ہوا ہے اس میں اور اس کو اب کسی گرم جگہ پہ تقریباً ایک سے دو بھنٹے کے لئے ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پھول جائے رائز ہو جائے اور اب آتے ہیں چکن کی طرف یہ میں نے تقریباً آدھا کلو کے دو فلے لیا ہے آپ اس کو چھوٹی بوٹی بھی لے سکتے ہیں اور اب اس کو سیزن کریں گے نمک دونوں سائیڈوں پہ لگانا ہے اور کالی مرچ اس کو بھی دونوں سائیڈوں پہ لگانا ہے پہلے آپ اوپر کی سائیڈ پہ لگانا ہے دوسری سائیڈ پہ ساتھ میں گارلک پاوڈر اس کو دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح لگانا ہے اور ساتھی اس میں تھوڑ اس سیڈال مرچ اور کسی لال مرچ آپ کسی لال مرچ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ گھر دونوں سائیڈوں پہ اچھی طریق سسس نkو لگانا ہے اور اس کو پین Frey کرنا ہے دونوں سائیڈوں پہ آپ نے پھر دوبارہ سے نمک کالی مرچ گارلک پاورڈر کوٹی لال مرچ یہ دونوں سائیڈوں پر آپ نے اس کو لگانا ہے اور پھر اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے جو کہ میں تھوڑے سے میدے کے ساتھ کروں گی کوٹنگ کے ساتھ جو میں بھی آپ کو آگے دکھاؤں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ فلیور بہت اچھا آتا اور میں نے اس کے پورے فلے لینے ہیں بڑے والے آپ اس کو چھوٹی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو بھی سیم پروسس میں اس طرح مسالہ لگا کے اس کو فرائے کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے میں پاس چونکہ فلے تھا میں نے فلے لیا ہے اب یہ میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل لیا ہے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اور یہ پلین میدہ ہے اس میں کوئی نمک وغیرہ نہیں ڈلاوا بس اس کو ہلکا سا چکن کو کوٹ کریں گے اور ڈسٹ کر کے اس کو پین فرائے کر لیں گے اس سے چکن کا فلیور بہت اچھا آئے گا ہلکی سی کوٹنگ آئے گی تو وہ کرسپی سا آئے گا ٹیکسٹر تو کچھا سا فلیور نہیں آئے گا بلکہ بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا چکن کا اس میں جو کہ پیزا میں بہت اچھا لگے گا تو اس کو اب ہم نے فرائے کرنا ہے میں تقریباً میڈیم آنچ پہ درمیانی آنچ پہ فرائے کروں گے اس کو اب جتنی دیر میں یہ چکن فرائے ہو رہی ہے تو وائٹ سوچ بنائیں گے اس کے لیے میں نے انسالٹڈ بٹر لیا ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ اس کو میں سب سے پہلے فرائنگ پین میں ڈالوں گی اور اس سے اب ہم وائٹ سوچ بنائیں گے چونکہ اس میں چونکہ یہ کریمی سا بنے گا پیزا تو اس کی جو آپ سوچ ہوگا وہ وائٹ سوچ ہوگا ریڈ سوچ نہیں ہوگا تو اس کے لیے اب ہم وائٹ سوچ بنائیں گے میں نے پین میں چار کھانے کے چمچ تقریباً مکھن لیا ہے انسالٹڈ ہے اگر آپ کے پاس سالٹڈ مکھن ہے تو پھر آپ اس میں نمک تھوڑا سا اس حساب سے ایڈجسٹ کر لی جائے گا اب یہ دیکھیں یہ مکھن تقریباً ملٹ ہو گیا ہے آگ بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اب اس میں یہ میں ہری مرچیں اور لہسن ڈالوں گی لہسن تقریباً ایک چاہے کے چمچ ہے باریک کٹاوہ اور ہری مرچیں میں نے تین چھوٹی لیا ہے بلکل باریک کٹی بھی اور اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے تاکہ خوشبو لہسن کی آنا شروع ہو جائے اس کے بعد پھر اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے میدہ لیا ہے یہ میں نے یہ شامل کریں گے اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے ہری مرچیں آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں نہ ڈالیں لیکن ہری مرچوں سے ہلکا سا فلیور آ جاتا ہے سپائسی سے بلکل پھیکا نہیں ہوگا اب اس میں میں ایک کپ بھر کے کریم شامل کروں گی کریم کی جگہ آپ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ دودھ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھر دو کھانے کے چمچ میدہ جائے گا میدے کی کونٹیٹی یعنی بڑھ جائے گی اس میں آپ نے اس کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا تاکہ گھٹھنیاں نہ بنیں ساتھ میں ہی دیکھیں چکن کو بھی دیکھیں گے یہ ہو گئی ہے تو اب اس کو ٹرن کر دیں گے اب یہ جو وائٹ سوس میں نمک ڈالیں گے میں نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ ہی کالی مرچ جائے گی اور اس کو مکس کر دیں گے اور اب میں نے اس میں کلر کے لئے تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے تقریباً ون فورٹ ٹی سپون ایک چوہتائی چائے کا چمچ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اچھا خاصا گاڑا ہو گیا ہے یہ تیار ہے اب اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اب دیکھیں یہ چکن بھی ہو گئی ہے تیار تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ دونوں تھائیڈوں سے چکن اچھی طریقہ سے کک ہو گئی ہے پک گئی ہے اور اب اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے میں نے پھلے استعمال کیا آپ اس کی جگہ چھوٹی بوٹیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں پکنے کا طریقہ سیم ہوگا وہ ہی بس بوٹیوں کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں تقریباً ڈیر گھنٹا ہو گیا ہے اور آٹا بہت اچھی طریقہ سے رائز ہو گیا اس کو پنچ کر کے بوٹ پر نکال لینا ہے اور اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی یہ میں ریکٹینگلر شیپ میں بناوں گی دو لارچ پیزا اس میں آرام سے بن جائیں گے اور اب اس آٹے کے دو حصے کر کے اس کو جیسے روٹی بیلتے ہیں اس طریقے سے تھوڑا سا میدہ لگا کے بیل لیں گے نہ بہت زیادہ موٹا ہوگا نہ بہت زیادہ پتلا ہوگا درمیانے سائز کا بیلنا ہے اور میں اس کو ریکٹینگلر شیپ میں بیلوں گی آپ اس کو راؤنڈ شیپ میں گولائی میں جو رائگلر پیزا ہوتا اس شیپ میں بھی بیل سکتے ہیں اور میں اس کو شیٹ پین میں بیگ کروں گی اگر آپ لوگ کے پاس شیٹ پین نہیں ہے تو آپ ریگلر جو ہوتا ہے فرائنگ پین اس میں بھی بیگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو میں گریز کروں گی گریز لازمی کرنا ہے جس بھی پین میں آپ اس کو بیگ کریں تاکہ وہ نیچے سے اچھی طریقے سے اس کا نہ صرف کلر آجائے بلکہ چپکے بھی نہیں گریز کرنے سے بہت اچھا پیچھے جو پیزا کے کلر آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کیونکہ گریز ہوا ہوتا ہے اور اب اس پر میں یہ جو بیلی تھی ہم نے پیزا کی ڈو اس کو اچھی طریقے سے آپ نے ایونلی پورے میں پھیلا دینا ہے آپ ریگلر فرائنگ پین بھی use کر سکتے ہیں اس میں بھی آرام سے بیک ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں وائٹ ساوس میں ہر ادھنیا ڈالا تھا کلر کے لیے آپ لوگ ڈالنا چاہیں ڈالنے نہیں ڈالنا چاہیں نہ ڈالنے آپشنل ہے اس کو اچھی طریقے سے پھیلا دیں گے پیزا ساوس میں یہ جو وائٹ ساوس ہے اس میں آپ چاہیں تو چیز بھی شامل کر سکتے ہیں جس وقت آپ بنا رہے ہیں وائٹ ساوس میں نے نہیں کیا لیکن یہ اپشنل ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں چیز بھی اب یہ دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے وائٹ ساوس کا پھیلا لیا ہے کناروں پہ خاص طار پر لگانا ہے اب یہ میں معزریلا ڈکش کیوی ہے اس کو پورے میں اچھی طریقے سے پھیلا لنگی کناروں پہ خاص طار پہ ڈالنا ہے تاکہ اس سے اچھی طریقے سے کناروں پہ بھی کلر آئے اور اب اس کے ساتھ میں نے یہ چیز چیز فوں کیس Burch اچھی طریقے سے پھیلا دیں گے پیز چیز فراؤی طرح плохie کتنی کانٹیٹی میں لینے آپ چاہیں تو بہت زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو نئی پسند تو کم بھی لے سکتے ہیں اور چیڈر چیز بھی اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ خالی موزریلا کے ساتھ کوئی اور سی چیز بھی لے سکتے ہیں اور اب یہ چکن تھی پین فرائی کی تھی اس کو اچھی طریقے سے پھیلا لیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں نے یہ پیاز اور شملہ مرچ لیے آپ اس میں ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے ہیں ڈالنا چاہیں تو اور اس کو بھی اچھی طریقے سے اس کے اوپر پھیلا لیں گے اور اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو بھی آپ چاہیں تو بلکل نہ ڈالیں اور اب اس میں دوبارہ سے موزریلا اور چیڈر کو مکس کر کے اوپر پھیلا لیں گے تھوڑا تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا سا اور آپ چاہیں تو خالی اس میں موزریلا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب اس کو پری ہیٹڈ اون میں 20 منٹ کے لئے بیک کریں گے 400 ڈگری فیرنہائٹ یا 200 ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر پر یہ دیکھیں 20 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بالکل اچھی طریقے سے بیک ہو گیا دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب اس کو اون سے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں پیزہ نیچے سے بھی کتنی اچھی طریقے سے سکھا ہے کیونکہ ہم نے گریز کیا تھا پین کو اچھی طریقے سے اس کو بورٹ پر نکال کے فوری طور پر سرف کریں کٹ کے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزہدار بنتا ہے اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں شکریہ